اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب this is hafzaz vlog تو آج میں بنا رہی تھی میکرونی تو سوچا کہ انا آپ کے ساتھ یہ ایزیس ٹریسپی شیئر کی جائے تو یہ ہم نے میکرونی لیے ایک پیکٹ یہ شملا مرچ اور بندگو بھی یہ دو ٹیمارٹر ہیں پیاز ہے یہ بولنیس ٹکن ہے جس سے میں نے دکھ کپ مسالہ، نمک، لہسان ادرک اور کالی مرچیں ڈال کے میرینٹ کیا ہے اور یہ ہے کیچپ اور میونیس یہ ہے کالی مرچیں یہ ہے لہسان ادرک اور یہ ہے نمک اگر آپ کو چیز پسند ہے تو آپ دو دن سلائس چیز کے بھی اٹ کر سکتے ہیں ایک پتیلے میں میں نے آئل لیا ہے اب اس میں میں ایک سپول لہسان ادرک اٹ کروں گی اب لہسان تک ہمارا تھوڑا سا سٹے ہو جائے گا تو پیاز اٹ کریں گے پیاز کو ہم سوتے کریں گے پیاز ہماری سوتے ہو چکی ہے اب ہی اس کے اندر ہم اپنا چکنرٹ کریں گے جو ہم نے میرینٹ کر کے رکھا تھا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے ٹیمارٹا ریٹ کریں گے تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اپنے سوس سے اٹ کر دیں گے وینیگر سویا سوس سوری چیلی سوس لاسٹ میں سویا سوس اسی دوران ہم اپنا تھوڑا سا نمک اور کالی مرچے بھی اٹ کر دیں گے میں نے اس میں کالی مرچے اور نمک بھی اٹ کر دیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے پھل گیس پر ہم اسے مکس کریں گے اس کے بعد ہم چکن کو اور ٹیمارٹر کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب چکن اور ٹیمارٹر گل جائے گا تو ہم ٹیمارٹر کی اسکین ریموو کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور چکن بھی گل چکا ہے اب ہم اس کی سکین ریموو کر کے اسے میش کر دیں گے ویجیٹیبل سوفٹ ہو چکی ہیں اب اس کے اندر میکارونی اٹ کریں گے اور ساتھ میں وہ سوسوں اٹ کریں گے جو ہم نے خود بنایا ہے کیچپ اور میونیس مکس کر کے پھر اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اس سٹیپ پر اگر آپ کو کسی چیز کی کمی لگتی ہے مل سوسیز کی یا کالی مرچی نمک تو آپ اٹ کر سکتے ہیں ٹرونی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرنے ہوں گے مجھے چیز بہت پسند ہے تو اس لئے میں نے اپنے لئے ایک دو سلایس چیز کے رکھے ہیں یہ تھوڑے سے ساپٹ ہو جائے تو پھر میں اپنے لئے ڈش آؤٹ کرتے ہوں چیز ملٹ ہو چکی ہے تو اب میں اسے بھی نکال دوں گے دو ساپٹ کابی کیا سی ہے یم یم آما بھئی میکر اونی میکر اونی ہے اچھا بھئی جو آپ کو بھئی ہے موسیقی